السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم بستری کرنے کے کتنی دیر کے بعد ہمیں غسل کرنا چاہیے پہلا مسئلہ دوسرا مسئلہ ہے ایک مرتبہ ہم بستری کرنے کے بعد میہ بیوی دوبارہ ہم بستر ہونا چاہتے ہیں تو کیا اس کے لئے غسل کرنا ضروری ہے یہ دو مسئلے ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے کلیر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ یہ دو مسئلے ہمارے معاشرے میں غلط پھیلے ہوئے ہیں ہم بڑے غلط فہمی کا شکار ہیں دو مسئلوں کو لے کر ایک صاحب کا کول آیا اور وہ کہنے لگے مفتی صاحب کیا میہ بیوی ہم بستر ہوں اور پھر اس کے بعد وہ غسل نہ کریں اور دو گھنٹے بعد غسل کریں تین گھنٹے بعد غسل کریں تو کیا وہ گنہگار ہوں گے تو میں نے کہا نہیں گنہگار ہوں گے تو انہوں نے کہا بھئی ہمیں تو یہی معلوم ہے کہ ہم بستر ہونے کے فوراں بعد غسل کرنا چاہیے اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے اگر غسل نہیں کیا تو گناہ ملتا ہے بغر غسل کیے سونا نہیں چاہیے میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے نو پرابلم آپ غسل نہ کریں بعد میں غسل کر لیں صبح فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیں شرط یہ ہے کہ فجر کی نماز آپ کی چھوٹنا نہیں چاہیے تو اس مسئلے کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل فوراں کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے یہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ فوراں غسل کرنا چاہیں تو فوراں بھی غسل کر سکتے ہیں ایک گھنٹے بعد کرنا چاہیں تب بھی غسل کر سکتے ہیں صبح کرنا چاہیں تو آپ صبح بھی غسل کر سکتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ آپ کی فجر کی نماز نہیں نکلنا چاہیے ٹھیک ہے نا ہاں اب یہ ہے کہ افزل اور غیر افزل کا معاملہ ہے جائز نجائز کا معاملہ نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ آپ جب سونے جائیں تو غسل کر کے سو جائیں یہ بہتر ہے لیکن اگر آپ بغر غسل کی یہ بھی سو جاتے ہیں تو یہ کوئی جائز نجائز نہیں ہے یہ کوئی حرام نہیں ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا دوسرا مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میہ بیوی ایک بار ہمیستر ہونے کے بعد جب دوبارہ ہمیستر ہونا چاہتے ہیں تو کیا اس کے لئے غسل کرنا ضروری ہے وضو کرنا ضروری ہے نہیں بلکل نہیں وضو کرنا اور غسل کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہاں افزل بہتر یہ ہے کہ کوئی شخص اگر ایسلی غسل کر سکتا ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو وہ ایک مرتبہ ہم بستری کرنے کے بعد غسل کر لے اور پھر دوبارہ ہم بستری کرے لیکن یہ صرف اس کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ افضل ہے بہتر ہے اگر وہ ایسا کر لیتا ہے تو اچھی بات نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے ایسا کرنا کوئی گناہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ غسل نہ کرے اور دوبارہ ہم بستری کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے وضو اگر وہ کر لے تو یہ دوسرا لیول ہے کہ اگر وہ غصل نہیں کر سکتا ہے تو وضو کر لے وضو کرنے کے بعد پھر دوبارہ ہم بستر ہو لیکن یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے میاں بیوی اگر دوبارہ ہم بستر ہونا چاہتے ہیں تو نو پرابلم بغیر غصل کیے بغیر وضو کیے بھی وہ دوبارہ ہم بستر ہو سکتے ہیں اس میں ہمارے معاشرمی سمجھا جاتا ہے کہ نہیں وضو کرنا چاہیے غصل کرنا چاہیے غصل کر کے سونا چاہیے ورنہ گناہ ملتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تیسرا مسئلہ جو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جیسے کہ انہوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ مفتی صاحب میں بھی بھی ہم بستر ہوتے ہیں تو کیا وہ چادر ناپاک ہو جاتا ہے نہیں کوئی بھی چادر ناپاک تب ہی ہوگا جب اس کے اوپر کوئی ناپاکی لگ جائے گی ناپاکی اگر اس چادر پڑنی لگی ہوئی ہے تو وہ چادر ناپاک نہیں ہوگی تو امید کرتا ہوں یہ تین مسئلہ آپ کے کلیر ہو گئے ہوں گے اس کو شیئر بھی کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ